موسیقی آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش آج چبیس ستمبر دوہزار امنی سے ریڈیو زرنبش کی اردو سرویس سے میں ہمیرا بلو خبروں کی تفصیل سننے سے پہلے آئیں سنتے ہیں سرخیاں قلات میں دستی بم حملہ چھے افراد زخمی بی الف نظمداری قبول کر لی نیو یارک جنرل اسمبلی کی جلاس کے ماکے پر ڈبلیو بی او کی آگہی مہم جاری پنجاب یونیورسٹری بلوچ طلبہ پر حملہ بی ایس او کا احتجاج بلوچستان جبریطور پر لاپتہ تین افراد بازیاب بلوچستان مختلفات سات واقعات میں آٹھ افراد زخمی گوادر سے کوسٹ گارڈز کا منشیت برامت کرنے کا دعویٰ پاکستان زلزلے میں حلاق افراد کی تعداد تیس تک پہنچ گئی خیبر پخت انخواہ سے ای این پی کا احدیدار لاپتہ امران خان کا عالمی برادری کی رویے پر مایوسی کا اظہار افغانستان میں بم دھماکہ چار افراد حلاق متعدد زخمی امریکہ میں ایرانی صدر حسن روحانی کی نکل و حمل محدود ہوگی امریکہ ڈیمکریٹس نے ڈانلڈ ٹرمپ کا مواخذے شروع کر دیا ڈانلڈ ٹرمپ کا عالمی برادری سے ایران کی جاریت روکنے کی اپیل بہارتی مک تیارہ گر کر تباہ ترکی میں بم دھماکہ متعدد افراد حلاق انڈونیشیا اور مصر میں پرتشدد واقعات میں درجن افراد حلاق اور زخمی خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی تھی سارین بلوچ اب تفصیلی خبریں دوستن مراد سے بلوچستان کے علاقے کلات میں ایک دستی بم حملے کے نتیجے میں چھے افراد زخمی ہوئے ہیں دستی بم حملہ منگچر میں جوہان کراس کے مقام پر بجار خان محمد حسنی نامی شخص کے دکان کے سامنے ہوا ہے اطلاعات ہیں کہ دھماکے کے بعد قریب موجود پاکستانی فورسز نے اندادند فائرنگ بھی کی ہے دوسری طرف بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے منگچر میں ریاستی مخبر پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کلات میں منگچر کے علاقے جوہان کراس بازار میں ریاستی مخبر بجار کو اس کے دکان میں نشانہ بنایا جس سے وہ شدید زخمی ہوا ہے بعد میں جسے پاکستانی فوج نے زخمی حالت میں کوئٹہ منتقل کیا ہے حملے کے بعد پاکستانی فوج نے گرد و نوہ میں اندادند فائرنگ بھی کی ہے میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ریاستی مخبر بجار کے دکان پر دستی بم حملے میں چند عام شہری بھی زخمی ہوئے ہیں ہم ایک بار پھر لوگوں کو متعلق کرتے ہیں کہ وہ ریاستی مخبروں سے دور رہیں ایسے اناثر سرمچاروں کے نشانے پر ہیں ورل بلوچ آرگنائزیشن نے بلوچستان میں انسانی حقوق کی تشویشناک صورتحال کو جاگر کرنے کے لیے نیو یارک شہر میں آگائی مہم کا آغاز کر دیا ہے آگائی مہم کا آغاز ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب اقوام متحدہ کی سالانہ جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے عالمی رہنما شہر میں جمع ہوئے ہیں آگائی مہم میں موبائل بل بورڈ اور دیگر ذرا استعمال کرتے ہوئے اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری سے بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خاتمے میں مدد کی اپیل کی جا رہی ہے بل بورڈ میں بلوچستان میں لاپتہ افراد کی بازیابی میں مدد کرنے بلوچ زندگیاں بھی اہمیت کا حامل ہیں انصاف برائے بلوچستان اور اقوام متحدہ کو بلوچستان میں لاپتہ افراد کی بازیابی میں مدد کرنے جیسے پیغامات دکھائے جا رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے کارندون نے پنجاب یونیورسٹی کے بلوچ طلبہ پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کیا ہے تشدد کا نشانہ بننے والے متاثر طلبہ سمیت دیگر افراد کا موقف ہے کہ جمعیت اسلامی کے طلبہ ونگ واقعے میں ملوث ہے جبکہ یونیورسٹی کے اعلی حکام بھی مذکور افراد کی پشت پناہی کر رہے ہیں دوسری طرف بلوچ طلبہ پر حملے کی ردعمل میں بلوچ طلبہ تنظیم سمیت سیول سوسائیٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے ردعمل کا اظہار کیا جا رہا ہے اور واقعے کے خلاف کوئٹہ پریز کلب کے سامنے مظاہرہ بھی کیا گیا ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ بلوچ طلبہ کا ہر طرف گہرہ تنگ کیا جا رہا ہے طلبہ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ سڑکوں پر چیخوں پکار کرتے رہیں اور یہاں سے پنجاب پہنچنے والے بلوچ اسٹوڈنٹس کو انتظامیہ کے پروردہ گنڈے آئے روز تشدد کا نشانہ بناتے ہیں ایسے رویوں سے یہ تاثر تقویت پاتا ہے کہ بلوچ طلبہ کے لیے تعلیم کے تمام دروازے دانستہ طور پر بند کیے جا رہے ہیں مظاہرین نے حکام بالا سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسے متاثبانہ رویوں کی بیغکنی کریں وگر نہ اس کے سنگی نتائج برعمد ہوں گے مظاہرین نے مزید کہا ہے کہ بی ایسو ملک بھر کے تمام طلبہ کو ایک بار پھر صدا دیتی ہے کہ آئیں آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کر کے اپنی منظم قوت تعمیر کریں تاکہ جمعیت جیسے دہشتگر تنظیم کو تعلیم اداروں میں خوف و حراس کا ماحول پھیلانے سے روک سکے اور پر امن علمی فضاء کو پروان چڑھایا جا سکے دو مہینے پہلے بلوچستان میں کیج کے علاقے جمعک سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر اغوا ہونے والے دو افراد پدراک کیج کیمپ سے بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں پاکستانی فورسز کی قید سے بازیاب ہونے والوں کی شناخت اسحاق ولد حسین اور وقار ولد عرض محمد کے ناموں سے ہوئی ہے دوسری طرف پندرہ مارچ دو ہزار انیس کو بلوچستان کے علاقے گریشہ سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر اغوا شہر و ولد مہرہ بھی بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے پنجگور اور واشق کے سرحدی علاقے سوراب کے حدود میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے دو افراد کو قتل اور ایک کو زخمی کر دیا ہے جانبہ افراد کی شناخت حاجی آمیر ساکن کوائٹرہ اور مراد خان ساکن پنجگور کے نامون سے ہوئی ہے مقامی انتظامیہ نے دونوں جانبہ افراد کی لاشوں اور زخمی شخص کو پنجگور منتقل کر دیا ہے دوسری طرف سبی میں سات مرحلہ کے علاقے میں نامعلوم افراد نے بلاک فیکٹری میں مزدوری کرنے والے جے کبابات سندھ کے ایک رہائشی کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کے بعد فرار ہو گئے ہیں فائرنگ کے نتیجے میں مقتول موقع پر ہلاک ہو گیا ہے کلات میں گیش سیلنڈر کے دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہونے والی ایک اور خاتون جانبہ افراد کی تعداد چار ہو گئی ہے یاد رہے گزشتہ ہفتے کلات کے سبزی منڈی میں مسجد کے اہاتے میں واقع گھر میں پیش آنے والے حادثے میں سات افراد جلس کر زخمی ہوئے تھے یوب ٹو کوئٹا مین شہرہ پر گاڑی اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد جانبہ اک ہو گئے ہیں جبکہ کوئٹا میں بھی روڈ حادثے میں ایک شخص جانبہ اک اور تین زخمی ہوئے ہیں مستنگ میں کارز نوت کے قریب دو رکشوں میں تصادم کے نتیجے میں دو خواتین اور دو بچوں سمیں چھ افراد زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف مسلم باغ کے قریب زائرین کی چار بسیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں حادثے میں ایک پولیس اہلکار جانبہ اک جبکہ پندرہ افراد زخمی ہوئے ہیں حادثہ زائرین کی تیز رفتار بس کو پولیس اہلکاروں کی طرف سے روکنے کی کوشش پر پیش آیا ہے پاکستانی کوسٹ گارڈز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے گوادر کے علاقے میرین ڈرائیو میں کی گئی ایک کاروائی میں ایک گاڑی سمیت سات سو پچیس کلو گرام ہشیش برامت کر لیا ہے حکام کے مطابق شاہ جہان چیک پوسٹ پر مسافر کوچ سے ایک ہزار چار سو نوے کلو گرام چھا لیا اور گاڑی سے دو سو چھبیس کلو گرام نشہ آور کرسٹل برامت کر لیا گیا ہے کاروائی کے دوران آٹھ افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے پاکستان کی مختلف علاقوں میں گزشتہ روز آنے والے زلزلے میں جام بھک ہونے والے افراد کی تعداد تیس ہو گئی ہے جبکہ چار سو پچاس سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں جو مختلف اسپتالوں میں زہر علاج ہیں زلی انتظامیہ کے مطابق زخمی افراد ڈی ایچ کیو میرپور اور ٹی ایچ کیو منڈا میں زیر علاج ہیں خائبر پختونخواہ میں عوامی نیشنل پارٹی زلے باجوڑ کے عہدے دارون نے کہا ہے کہ ان کی جماعت کے تحصیل نائب صدر اکرام اللہ کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے زلی جنرل سیکریٹری نصار باز نے بتایا ہے کہ اکرام اللہ کو منگل کی شام نامعلوم افراد خرناڑی کے علاقے سے اپنے ساتھ لے گئے ہیں جن کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے پاکستان کی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے رویے سے بہت مایوسی ہوئی ہے اور سیکورٹی کاؤنسل اپنے فیصلوں پر عمل درامد نہیں کرا سکی ہے جس کی وجہ سے کشمیری متاثر ہو رہے ہیں نیو یارک میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ مقبوض کشمیر سے کرفیو ہٹانے تک بھارتی وزیراعظم سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں میں نیو یارک اس لیے آیا ہوں تاکہ بتا سکوں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے افغانستان کے جنوبی صوبے کندہار شہر میں واقع موجود افغان صدر اور آنے والے انتخابات کے لیے صدارت امیدوار اشرف غنی کے انتخابی دفتر میں بم دھماکے کے نتیجے میں ایک صحافی سمیت چار افراد جام بھک جبکہ ساتھ زخمی ہوئے ہیں جام بھک افراد میں ایک معصوم بچہ اور ایک خاتون بھی شامل ہیں دھماکے میں حیوات ریڈیو اور ٹی وے کے معروف صحافی عبدالحمید ہوتکی بھی زخمی ہوئے تھے جو زخموں کی تاب نہ لاکر جام بھک ہو گئے ہیں ایرانی صدر حسن روحانی اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے نیو یارک پہنچ گئے ہیں تاہم ان کی موجودگی کے دوران انہیں شہر کی زیادہ تر مقامہ تک جاننے کی اجازت نہیں ہوگی ایک غیر ملکی خبر رسان ادارے کے مطابق ایرانی صدر کو اسی طرح کی ہی سفری پابندیوں کا سامنا ہے جو جولائی کے مہینے میں ایرانی مشن کے اسٹاف پر لگائی گئی تھی پابندیوں کے تحت حسن روحانی اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر سے زیادہ دور نہیں جا سکتے جو مین ہیٹن جزیرے کے مشرقی حصے میں قائم ہے امریکہ میں ڈیموکریٹس نے امریکی صدر ڈونل ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی بازابطہ کاروائی کا آغاز کر دیا ہے پارٹی سپیکر نینسی پلوسی نے کہا ہے کہ صدر کا جواب دہ ہونا ضروری ہے امریکی صدر پر الزام ہے کہ انہوں نے یوکرین پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ دو ہزار بیس کی صدارتی انتخابات میں ان کے ممکنہ حریف جو بائیڈن سے متعلق تحقیقات کرے امریکہ کی صدر ڈونل ٹرمپ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ ایران کی بڑھتی ہوئی جاریت کا جواب دے انہوں نے ایرانی قیادت کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے ایرانی عوام کی بہتری پر اپنی توجہ مرکوز کریں منگل کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 74 سالان اجلاس خطاب کے دوران انہوں نے ایران کے استبدادی نظام کو امن پسند قوتوں کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی خطرہ بھی قرار دے دیا بھارتی فضائیہ کا ایک میگ ٹوئنٹی ون جنگی تیارہ گوالی آر کے قریب گر کر تباہ ہوا ہے تاہم اس میں سوار دونوں پائلٹ محفوظ رہے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق تیارہ گرتے ہی اس میں آگ لگ گئی ہے بھارتی حکم کے مطابق حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے ترکی کے ادانہ نامی صوبے میں بم دھماکہ ہوا ہے جس میں پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں ترک میڈیا کے مطابق ترکی کے صوبے ادانہ میں سڑک کنارے بم دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں قریب سے گزرنے والی پولیس کی بس دھماکے کی زد میں آگئی دھماکے سے بس کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں اور بس میں سوار ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گیا ہے انڈونیشیا کے مشرقی صوبے پاپوا میں علائدگی پسندوں اور ریاستی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں چھبیس افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں انڈونیشیا حکام نے منگل کو تصدیق کی ہے کہ ویمانہ شہر میں مظاہرین سرکاری دفاتر اور رہائشی امارتوں کو نظریاتش کیا ہے جس کے نتیجے میں بائیس افراد ہلاک اور ستر زخمی ہوئے ہیں واضح رہے پاپوا میں گزش تک کئی روز سے اعتجاد جاری ہے جہاں علائدگی پسند مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کے واقعات بھی پیش آئے ہیں مصر میں کل ادم مذہبی سیاسی جماعت اخوان المسلمون کے چھ ارکان پولیس کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارے گئے ہیں مصر کی وزارت داخلہ نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ پولیس اور ال اخوان کے ارکان کے درمیان یہ جھڑپ دارالحکومت قائرہ سے جنوب مغرب میں واقع شہر میں ہوئی ہے وزارت داخلہ نے انہیں دہشتگرد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دہشتگردی کی کاروائیوں کی منصوب بندی کر رہے تھے مصر کی وزارت داخلہ مصر کی وزارت داخلہ